اسلام علیکم اور مرحبا بکر مجھے یوٹیوب چینل دوستو میں ہوں زیادرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹکنیکل زیادرانی یوٹیوب چینل دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ کس طرح اپنے ہی لپٹاپ میں سم رکھ کر آپ کس طرح بغیر وائی فائی کے آپ اپنا انٹرنیٹ چلا سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس لپٹاپ میں سم رکھ لیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ہمارے لپٹاپ کا سم ٹھیک ہے دوستو یہاں پر آپ کو نظر آرہا ہے اس میں ہم نے ٹلینار کا سم اس لپٹاپ میں رکھ دیا ہے میں نکال کر آپ کو دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں دوستو ویڈیو بہت اہم ویڈیو ہے دوستو اگر آپ کا انٹرنیٹ اچھا نہیں چل رہا تو آپ اپنے لپٹاپ میں سم رکھ سکتے ہیں دوستو یہ ہے میرے پاس تشیبہ کا لپٹاپ یا پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے اسے سم نکال دیا یا پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے سم ٹھیک ہے ٹلینار کا سم ہے یا پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو اس کا بیک سیٹ دکھا دیتا ہوں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے ٹلینار پورچی کا سم اب ہم اس کو یہاں پر رکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہم نے یہاں پر رکھ لیا اور یہاں پر ہم اس کو انٹر کرتے ہیں لگا لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو یہ ہم نے لگا دیا دوستو یہ ہے ہمارا تشیبہ کا لپ ٹاپ ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سیم لگا دیا اب ہم دوبارہ جاتے ہیں لپ ٹاپ کے سکرین پر دوستو ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ سیمپل سادہ ویڈیوز ہوتی ہیں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نو سروس مطلب اس نے سیمپکڑ لیا اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر ٹلین آر کے 3G کے سگنل بھی آگئے ہیں دوستو توری دیر میں یہ ریڈی ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں گیٹنگ ریڈی تو دوستو یہاں پر یہ توری دیر میں ریڈی ہو جائے گا تو یہاں سے پھر آپ اس کے مطلب اس کا جو انٹرنیٹ ہے آپ یوز کر سکتے ہیں دوستو یہاں پر آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے وائی فائی کا سکنل ہے اور یہ ہمارے جو ہم نے وہاں پر ٹلنار کا سم رکھ دیا تھا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹلنار اچ ایس پی اے اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ توری دیر میں ریڈی ہو جائے گا تو دوستو اس کے لئے ہم انتظار کرتے ہیں اور ویڈیو کو تھوڑا سا سکپ کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نظر آرہا ہے ڈس کنیکٹڈ ٹھیک ہے تو اب ہم یہاں پر کلک کرتے ہیں اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹ تو یہاں سے ہم کنیکٹ پر کلک کرتے ہیں اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹڈ تو دوستو توری دیر میں یہ کنیکٹ ہو جائے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کنیکٹ ہے یہاں پر دوستو ہم نے کروم براؤزر کو اوپن کر دیا ہے اور دوستو یہاں پر اس پر تقریباً دو سگنل ہو گئے ہیں تقریباً تین ہو گئے سگنل اور دوستو اب ہم یہاں سے سپیڈ ٹیسٹ پر کلک کرتے ہیں اور آپ کو اپنے لیپ ٹاپ کا سپیڈ ٹیسٹ دکھاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ واقعی کام کر رہا ہے یا نہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہی سگنل ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سگنل ٹھیک ہے جو ٹیلین آر کا سیم ہم نے رکھ دیا تھا اور اس پر تری جی کا سگنل آ گیا ہے ایچ اس پی ایف لسٹیک ہے اور یہ کنیکٹ ہو چکا ہے انٹرنیٹ کے ساتھ دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ وائی پائی کنیکٹ نہیں ہے ٹھیک ہے دوستو ہمارے پاس ٹیلین آر کے جو سگنل سیم کے سگنل جو ہم نے اسی لپٹاپ میں رکھ دیا تھا اسی کے انٹرنیٹ کنیکٹ ہے تو دوستو ہم نے سپیڈ ٹیسٹ میٹر کو اوپن کر دیا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ذرا کلیر دکھانے کے کوشش کر رہا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں سپیڈ ٹیسٹ بائی اوکالا ٹھیک ہے یہاں سے ہم سپیڈ ٹیسٹ بائی اوکالا پر کلک کرتے ہیں اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیلینار ٹھیک ہے دوستو یہاں سے ہم گو پر کلک کرتے ہیں یہاں پر انہوں نے سروس بھی مطلب سرور بھی پائنڈ کر دیا دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کنیکٹ ہو گیا اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تقریباً جو ہمارا اپنا لپٹاپ ہے تقریباً 3G پر 5 ام بی کا سپیڈ دے رہا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہاں پر ٹیلینار انٹرنیٹ ایکسس اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ٹیلینار کا مطلب 3G کا سگنل ہے اور یہاں پر اس کا اپلوڈ سپیڈ ہے یہ تقریباً مطلب 0.1 ام بی تک اس کا اپلوڈ سپیڈ جاتا ہے ٹھیک ہے اور دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پر تقریباً 3 سگنل ہیں اب ہم دوبارہ اس کا سپیڈ ٹیسٹ کرتے ہیں دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اگر اس میں پل سگنل آ جائے تو انشاءاللہ سب سے بہتر سپیڈ آپ کو مل سکتا ہے دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 7 ام بی تک بھی انٹرنیٹ سپیڈ جاتا ہے مطلب اگر میں آپ کو بتا دوں دوستو کلیر لی تو ہمارے وائی پائی سے زیادہ سپیڈ ہمارا لیپ ٹاپ دے رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو ڈاؤن لوڈ سپیڈ ہے یہ تقریباً ہم نے ریکارڈ کر دیا سکس پوائنٹ ایٹ ون ٹھیک ہے اور اپلوڈ سپیڈ جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہے اور دوستو یہاں پر ہمارے پاس جو سگنل ہے یہاں پر میں آپ کو دکھا دوں تو تقریباً ٹھلی نار کے جو ہمارے پاس 3G کا سگنل ہے وہ تین ہیں میں کوشش کر رہا ہوں لیپ ٹاپ کو تھوڑا سا ہلا رہا ہوں کہ اس کا سگنل پوری ہو جائے تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ویڈیو ایزیلی چلتا ہے اور یہاں پر میں اس کا ریزلوشن آپ کو دکھاتا ہوں تو دوستو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ست سو بیس مطلب پھل ایچ ڈی میں بھی یہ ویڈیو چلا سکتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ٹین ایٹی کر دیا آپ دیکھتے ہیں کہ ٹین ایٹی میں ہمارا ویڈیو چلتا ہے یا نہیں مطلب اسی سیم پر تو دوستو ٹین ایٹی پر نہیں چل رہا اب ہم یہاں سے دوبارہ کیا کرتے ہیں سیون ایٹی پی پر وہ چل گیا یا یہاں سے ہم دوبارہ کیا کرتے ہیں ٹین ایٹی کرتے ہیں اور تھوڑا ویٹ کرتے ہیں دوستو اس کے لئے تو ذرا رک رک کے چل جاتا ہے ٹین ایٹی پر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹین ایٹی پر چل گیا ویڈیو ہمارا اسی سیم پر اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3G کے کتنے سگنل ہیں ہمارے پاس یہ ہمارے پاس 3G کے دو سگنل ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹین ایٹی مطلب پل ایچ ڈی پر ہمارا ویڈیو چل رہا ہے ٹھیک ہے دوستو یہاں سے میں اس کا جو وائز سے یہ سائلنٹ کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو ویڈیو ہے وہ تقریباً ٹین ایٹی فی پر چل رہا ہے ٹھیک ہے دوستو تو دوستو یہ تھا آج کا ایک چھوٹا سا ویڈیو دوستو اگر آپ بھی اپنا لپ ٹاپ پر سیم چلانا چاہتے ہیں اور آپ کو طریقہ نہیں آتا تو ہمارے پاس رابطہ کر سکتے ہیں اور نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو کمنٹ کا فوری جواب دیا جائے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو بس یہی سکا دیا کہ لپ ٹاپ میں جو سیم کی جگہ ہوتا ہے یہ واقعی کام کرتا ہے آپ اپنے لپ ٹاپ کے سیم سے انٹرنیٹ ایزیلی چلا سکتے ہیں تو دوستو یہ تھا آج کا ویڈیو اگر آپ کو ہمارے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ معلومات مل چکا ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرتے ہیں اور ساتھی بھی لائکان کو دبا کر آل نوٹفکیشن آن کرتا تاکہ آپ کو اسی طرح معلوماتی ویڈیو بروقت مل سکے تو آج کے لئے اتنا ہی ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ اور پاکستان زندہ بات